آپ کا کام یہ ہے کہ حق بولیے سچ کہیے کھل کے کہیے سچائی کو پیش کیجئے وقت کے ملہ ناراض ہو وقت کے دنیا دار ناراض ہو حکام ناراض ہو اور طاقت والے ناراض ہو ناراض ہو لیکن لا تطع المکذبین ان کے دباؤں میں نہیں آنا پہلے دن سے یہی حکم ہے سورة العلق میں یہی حکم سورة مزمیر میں یہی حکم سورة مدسر میں یہی حکم سورة قلم میں یہی حکم اور جہاں یہ حکم ہے وہاں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ولید ابن المغیرہ کے بارے میں سورة مدسر میں کہ وہ بیٹا سوچتا رہا کیا کہوں کیا کہوں اس کے چہرے پر جو اتار چڑھاؤ آتے رہے اس خبیص و مردود کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ آخیر میں یہ کہنے لگا یہ جادو ہے اس کے لیے جو الفاظ تھے وہ بھی بہت سخت اور یہاں یہاں تو آخری درجے کے الفاظ اور یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں ان بدماشوں کے خلاف جو دعوت حق کے راستے میں رکامت بن رہے ہیں اور پھر قسمیں کھاتے ہیں زلیل تانو تشنی کر رہے ہیں اور چغلیاں کھا رہے ہیں خیر کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ذاتیاں کرتے ہیں گنہگار بدعاصل یعنی حرامی اور دعوے یہ ہیں تو سب کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا کوئی یوں کہیے کہ ننگا کر دیا ایک مجرم کو جو سردار بنا پھر رہا تھا اس لیے عوام کو صحیح بات بتانا ضروری ہے مجھے بہت حیرت ہوتی تاجب ہوتا ہے جب ان مجرموں کی تعریف کرتے ہیں کچھ لوگ ظاہر ہے کہ دنیا داری میں اتنے گئے گدرے ہو جاتے ہیں کہ جن کے ذمہ ہیں حرم نبوی اور حرم مکی اور وہ مدینہ منورہ میں ناچ گانے کرواتے ہیں فلم فیسٹیول کرواتے ہیں ننگی عورتوں کو بلواتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یعنی ان پر تو آسمان سے پتھر برستے اور زمین پھٹ جاتی وہ اس کے مستحق تھے لیکن اللہ کے یہاں ڈھیل ہوتی ہے ان کی جو تعریف کرتے ہیں کتنے گندے کیسے غلیز کیسے بدماش قرآن کے دشمن نبی کے دشمن جزیرت العرب کی اسلامیت کے دشمن اسی طرح وہ ملہ اور مولوی پاکستان کی حکومت کیلئے کوئی نہ کوئی تعریف کا پہلو نکالتے ہیں بندروں سوروں کی حکومت بدماشوں مجرموں کی حکومت جو حکومت بنی اس منیات تر کے امریکہ کے ایک سینیٹر نے ایک لیٹر لکھا ڈونل لو جس کا نام ہے وہ بندر اس نے ایک لیٹر لکھا اور یہ لیٹر چیف آف آرمی سٹاف کو لکھا گیا کہ فلاں کی حکومت گراؤ ایک نئی حکومت بنائی جائے ایک نئی حکومت بنائی گئی ہے اور اس میں وقت کے ملہ بھی شامل ہو گئے افوہ عبرتناک منظر اور اس کے بعد پھر حالات ایسے ہوئے ایسے ہوئے کہ جس کو نظام سمالنا تھا اس کو جیل میں ٹھوسا گیا اور اس پر ہر طرح کے الزامات لگائے گئے کوئی گالی نہیں جو چھوڑی گئی لیکن دیرے دیرے دنیا کو یہ معلوم ہو گیا اور عوام کو معلوم ہو گیا کہ یہ ٹولہ بندروں سوروں مجرموں کا ٹولہ آخری درجہ کا بدماش ٹولہ ہے امریکہ کا غلام اسرائیل کا غلام سہیونیوں کا غلام سلیمیوں کا غلام یہ مجرم ٹولہ ہے جس کے ہاتھ میں حکومت امریکہ کے ایک سینیٹر نے بلکہ یوں کہیے کہ امریکہ کی سہیونیت نے دی ہے ساری دنیا خاموش تماشای بنی گئی اور آخر آخر وہ وقت آیا کہ وہ ملہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس امید میں کہ اس کو سرداری ملے گی اس کو بھی جب چوٹ لگی اور آنکھوں پر سے پٹی ہٹی تو پھر وہ بھی کہنے لگا کہ یہ مجرم ہیں یہ خبیص ہیں یہ جھوٹے ہیں انہوں نے الیکشن کروایا سوائے جھوٹ کے اس میں کچھ نہیں دھوکہ دیا فوج بدماش پولس بدماش حکومت بدماش یہ بیان اس بڑے مولانا نے دیا تو ڈیر دو سال میں قلعی کھل گئی پردے پھٹ گئے اور دھیدے جو ہیں کھل گئے سب دیکھ رہے ہیں یہی میں دس سال سے جب کہہ رہا تھا آل سعود اور آل نحیان کے بارے میں چیختے تھے لوگ کیا کہتے ہیں مولانا وہاں تو کتاب و سنت کی حکومت ہے تو میں سوچتا تھا کہ ان کے لئے کیا کیا جائے کوئی عقل کہیں سے خریدی جائے ان کو تہذیب دی جائے ان کو اسلام سمجھایا جائے لیکن آدمی اپنے مفادات میں اندھا ہو جاتا ہے یعنی وہ پاگلپن کی باتیں کرتا ہے بلکل وہی جو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ مجنون نہیں یہ بدماش مجنون ہیں اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مجنون کون تھا کل وہ وقت آئے گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوں گے اور کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوں گے اور یہ کل کے بدماش یہ خبیص یہ مجرم یہ گالی دینے والے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اللہ کو معلوم تھا نبی کو نہیں معلوم تھا لیکن اللہ نے متا دیا تھا کہ وہ وقت آئے گا تیرہ سال گزریں گے یہاں آپ کے سات سال گزریں گے وہاں آپ کے ابھی سالے سات سال ہوں گے اور رمضان کا مہینہ ہوگا کہ آپ اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہوں گے اور چوکھٹ پر کھڑے ہوں گے اور تقریر کر رہے ہوں گے اور ان سب کے سر جھکے ہوں گے یہ سب بدماش اور خبیص جو گلیاں بکتے رہے مخالفت کرتے رہے اور اس کے بعد جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرو تو اس وقت کہیں گے آپ تو شریف ہیں شریفزادیں ہیں آپ تو چنین کل تو نبی مجنون تھے کبھی ان پر جیناتا تھا کبھی وہ تک بندی کرتے تھے آج یہ کہتے وہ شریف ہیں شریفزادیں ہیں کیونکہ اب آج تمہارے پاس کوئی وسیلہ نہیں رہ گیا تمہاری دنیا تم سے مو موڑ کے چلی گئی تو اب اس وقت ظاہر ہے کہ جس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو عظیم الشان اخلاق سے نوازا گیا ہے تو ان اخلاق کا سب سے زیادہ مکمل اظہار سب سے زیادہ اخلاق کی جو زبردست تجلی ہوئی ہے وہ اس وقت جب آپ فاتح تھے اور آپ چاہتے تو ان سب کو سزا دیتے لیکن آپ نے یہ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں عزاد کیا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا جاؤ میں اب آج تمہارا مواخذہ بھی نہیں کرتا تمہیں برے الفاظ سے یاد بھی نہیں کرتا جاؤ بھئی ایسے اخلاق کا مظاہرہ دنیا کے سامنے کبھی نہیں آیا تھا کبھی کسی فاتح نے یہ بات نہیں کہی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ سب یہ ساری بھیڑ یہ طلاقہ کی بھیڑ ان طلاقہ کو جو شامل کر دیتے ہیں جو مجرم جو خبیص ابو بکر کے ساتھ عمر کے ساتھ عثمان کے ساتھ علی کے ساتھ بلال کے ساتھ خبیب کے ساتھ خباب کے ساتھ چھنہوں نے قربانیاں دی اسلام کے راستے میں یہ دشمنی کرتے رہے لڑتے رہے گالیاں بکتے رہے اور وہ نبی کے لئے فیدہ کار رہے اور اب ان کو یہ کہا گیا تم طلاقہ ہو جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑا آزاد کر دیا ان کی منقبت میں گیت گائے جاتے ہیں کیسے کھٹیا قسم کے لوگ ارے ٹھیک ہے بس وہ ماف کر دیئے گئے یہاں تک بات ٹھیک ہے اس سے آگے باتیں مت لے جاؤ یہ طلاقہ ہے جس کی جو حیثیت ہے وہ بتاؤ کھل کے بتاؤ نیا دین مت گڑھو نہ اسطلاحات مت لے کھراؤ جو قرآن نے کہا جو نبی نے کہا وہی بولو وہی کہو اسی کو سوچو یہ دعوت ہے سورة القلم کی قلم لکھ رہے ہیں آسمان پر یہ قلم کا مطلب یہ فاؤنٹین پہنو سیٹے کے پہن نہیں ہے قلم کا تو تصور صدیوں بیٹنے کے بعد اتنا بدل گیا ہے کہ اب کوئی چیز قلم کے نام سے ظاہر نہیں ہوتی لیکن قلم کا عمل ہوتا ہے جو یہ موبائل کر رہا ہے وہ کمپیوٹر کرتا ہے اور سم کرتا ہے اور چپ کرتا ہے اور سل کرتا ہے تو وہ قلم کا کام کرتا ہے لیکن قلم کا کہیں وجود نہیں ظاہرے کے فرشتوں کو تو اس قلم کی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ جو ہم نے الیکٹرونک میڈیا کی شکل میں قلم پیدا کیے ہیں فرشتہ ان کے بھی محتاج نہیں ہے ان کے قلم کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے تحریریں تیار کی گئیں لوہ محفوظ میں اور کس طرح سے پھر وہ تحریریں نیچے اتاری گئیں اب رہ گئے زمین پر جو لوگ اس دور میں لکھ رہے تھے نبی بتاتے تھے قرآن کی آیتیں اور وہ لکھتے تھے تو وہ سیٹھے کے پین ہوتے تھے جو درخت کی لکڑیوں سے بنائی جاتے تھے اور روشنائی وہ بناتے تھے اس میں ڈوبو بنوڈوبو کر لکھتے تھے ایک طویل عرصے تک یہی عمل رہا پھر قلم کی نئی نئی شکلیں اور بھی آتی چلی گئیں بھی آتی چلی گئیں